اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان راجہ رابہ دیکھ رہے ہیں دیس پردیس ٹی وی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں تحصیل ہیڈ پارٹر اسپطال گجر خان میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ کذافی جنہوں نے یہاں پہ ایک ویل فیر کے حوالے سے جو کٹس ہیں وہ یہاں پہ ڈونیٹ کی ہیں اسپیٹل میں تو ان سے بات کرتے ہیں راج سب آج کا جو ایونٹ اس کے حوالے سے آپ بتائیں گے تفصیلات دیکھیں سر یہ یہ کہ جب مشکل مشکلیں آتی ہیں قوموں پر اللہ کی طرف سے عزمائش ہوتی ہے اور اس عزمائش پر آپ نے جو غریب اور مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے اور یہی اللہ آپ سے چاہتا ہے تو یہ دیکھ لیں رمضان آتا ہے تو رمضان میں ہمیں یہی سکھاتا ہے تو اس میں بس یہ کوشش ہے ہماری ویل فیس سوائیٹی شروع دوزار ایک سے کام کر رہی ہے ہم سکول بھی چلا رہے ہیں اور باقی معمولات بھی تو یہ ایک ایسی چیز آئی ہے جو پہلی دفعہ کرونا ویرس آیا ہے تو اس سے مطلق ہم نے یہ جو میجیکل سمائل ایک تنظیم ہے یوکی کی اس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا تھا ہمارے بھائی ہیں بڑے راجہ کمران صاحب جو بانی ہیں سوسائیٹی کے انہوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے تو یہ ایک کرس ویرہ دیں ہیں تو انشاءاللہ مزید بھی اب ایک کام کا جاری ہے اللہ بیتے کرو ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری جعوید کو سر ایم پی اے الکا پی پی ایٹ جو سب کرونا ویرس کی وجہ سے بہت سارے مشکلات ہیں پبلک کو بھی اور لیڈرز کو بھی لیکن آپ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ہر جگہ پہنچتے ہیں اور یہ جو ابھی آج ایونٹ اور ایس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھ دا ہوں کہ میں بیسیت نمہندہ پی پی آٹ میرا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو سنوں اور ان کو آل کے لیے کوشش کروں کیونکہ یہ بڑی ایک پوری دنیا میں ایک بہلی ہے اور جس کا اثرات گجر خان میں بھی پڑے ہیں تو جو آج جو فنکشن ہوا ہے جو میجیکل سمائل سکارلنڈ کی جو سوشل ویل فیر کی تنظیم میں انہوں نے اور سندل ویل فیر سوزائیٹی نے جو کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے کہ لوگوں کو جو پروٹیکشن کٹ دی گئی ہیں پرسنل پروٹیکشن ایکویپرنٹ بڑا ضروری ہے کیونکہ جو لوگ کرونا کے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں جو ان کا علاج کرتے ہیں یا ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان دونوں تنظیموں کے جو کرتا درتا ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں کہ ان کو میں شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں بیرون ملک رہ کر اپنے پاکستان میں جو لوگ ضرورت مند ہیں یا ڈاکٹر رزرات ہیں یا پیرامیڈکل سٹاف ہیں ان کے لیے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو میں ان کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ابتداء جو ہے وہ تحصیل ایڈکوارٹر گجر خان سے کی ہے جو کہ میرا الکائے انتخاب میں آتا ہے اور میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے اس نیک کام کی ابتداء گجر خان سے کی ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز فرنٹ ہیروز ہیں اس وار اگنس کرونا وائرس میں میجیکل سمائلز کے بحاف پہ ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپیٹل میں آج ہم نے جو کٹس دی ہیں یہ چھوٹا سا آٹے میں نمک سمجھ لیں یہ ہماری تھوڑی چی کوشش ہے لیکن آپ سے بھی ریکویسٹ دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں اس قوم کے لئے اپنے لوگوں کے لئے انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ